اسلام علیکم سوشن مجھے کے دوستو مزدور نیوز کی طرف سے اس مطلعہ آ رہے ہیں عوامی ارکر پارٹی بلوچستان کی جانب سے ایک مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس میں سٹیل مل پاکستان سٹیل مل کے نو آزار سے زیاد ملازمیوں کے وہ برطرفی کے خلاف یہ تجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے ارکر پارٹی بلوچستان کی صدر ارکر رکمان صاحب جلل سکسی بہار کرو بہار کرو اسٹیل مل کی نشکاری نا منزور نا منزور اسٹیل مل کی نشکاری نا منزور نا منزور اسٹیل مل کی نشکاری نا منزور نا منزور حق تو حق تو دینے کا حق تو ظالمانہ بجٹ نا نا منزور نا منزور ظالمانہ بجٹ نا منزور نا منزور ظالمانہ بجٹ نا منزور نا منزور ظالمانہ بجٹ نا منزور نا منزور حق تو حق تو دینے کا حق تو زید دوستو اس وقت ورکر ریجیشن بولا میڈیکل کالیج کے صدر اور لیبر فردریشن کے رنما محترم میرز میرزیب شاوانی صاحب سے گزارش کروں گا شروع کرتا ہوں اللہ کے بابر کرنام سے دو جہان کا بادشاہ ضرور پرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے میں اشار سے ابتدا کروں گا نصر جھکا کے جیو نصر جھکا کے جیو نمو جھپا کے جیو دشمنوں کے نظروں میں نظریں ملا کے جیو اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی اگر ایک رات کم جیے تو کم ہی سہی مگر مشعلے جلا کی جیو آج پہلے تو ہم یہ سمجھ رہے تھے یہ ظلم و ستم بلوچستان پہ دائی جا رہی ہے شاید اس کے ذرن پہ کوئی ناؤل پاکستان پہ اور سوریہ سے نہیں آ جائے لیکن آج ہم یہ اندازہ نہیں بلکہ حقیقتن یہ کہہ رہے ہیں کہ آج جو ظلم پورے پاکستان میں آج جو ظلم و ستم پورے پاکستان میں گرم ہو چکا ہے ملازمین کو عمران خان وزیر اعظم پاکستان یہ کہتا ہے کہ مزید میں ایک کروڑ ملازمین جفتیوں پہ لگا دوں گا اور ان کو روزگار دوں گا میں کہتا ہوں عمران خان کو شرم آنا چاہیے ایک کروڑ ملازمین لگانے کے بجائے اسٹیل مل سے نو ہزار ملازمین کو برطرف کیا گیا اور نو ہزار ملازمین کے گھر کے چولے بجھ گئے اگر یہ حالات بدستور اسی طرح رہے اگر یہ حالات بدستور اسی طرح چھلتے رہے میرے خیال میں پورے پاکستان میں ایک معاشی قطل ہوگا ایک بے روزگاری ہوگی دکیتی کا بازار گرم ہوگا لوگ بے روزگاری سے گھروں سے باہر نکلیں گے چھوڑی ہوگا واردات ہوگا لوٹ مار ہوگا لوگ کوئی بھی محفوظ پاکستان میں کوئی شریف شخص محفوظ نہیں رہے گا اگر اس طرح جنہوں نے یہ بجھٹ پیش کی یہ بجھٹ میں اس نے پانچ لپے کا بھی اضافہ نہیں کیا یہی بندہ کل تک کہہ رہا تھا اور اپنے تقریر میں یہ کہہ رہا تھا یہی عمران خان یہی کہتا تھا کہ بھائی میں چباؤں گا حضیر عظم پاکستان بنوں گا تو لوگوں کو مزدور پورس ہسٹیج پر میں لاؤں گا مزدور پر ہر سوڑت اللہ ہر آسائش دولہ وہ لینے کے لئے ایسا کوئی چیز نہیں ہوگا جو وہ میرے سے مطالبہ کریں گے آج بجائے مطوروں کو بجائے یہاں کے پناسبی کو بجائے پاکستان کی محنت کشوں کو سب کچھ آسائش دینے کے بجائے ان کی آسائشوں کو ہر طرح سے ہر ارتے سے ہر اتکندے سے وہ اپنے استعمال کر رہا ہے اور ان سے یہ چھینٹا ہوا جا رہا ہے میں کہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ جو ہمارے پاکستان نے اپنے آپ کو ٹریڈ یونین والے کہتے ہیں اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہیں اپنے آپ کو دیگار کہتے ہیں اپنے آپ کو بڑے بڑے بھولیاں بزرگ کہتے ہیں آج ان کو چاہیے مت تید ہو جائے یک چاہ ہو جائے ایک پلیٹ فارم پر کڑے رہے تاکہ امران خان کا مو توڑا ہم لوگ جواب دے دیں انشاءاللہ یہ بجٹ یہ بجٹ نہیں ہے یہ ایک ظلم ہے یہ ایک ستم ہے یہ ہم لوگوں پر وہ انکارے درائے ہیں یہاں کے ملازمین پاکستان کے محنت کشوں کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے اس کی تاریخ نہیں ملتی ہے تو آج ہم پہلے جس دل بجٹ پیش ہوا اس دن بھی ہم نے بجٹ کو نامنظور کیا اور آج بھی ہم بجٹ کو نامنظور کہتے ہیں یہ بجٹ ملازمین میلت کش دشمنی پہ یہ بجٹ بنایا ہے انشاءاللہ اس کے خلاف اٹھیں گے میدار پہ نکلیں گے ہم اپنے سینے تان لیں گے گولیوں ان کے چلے سینے ہمارے آزر ہوں گے سر ہمارے آزر ہوں گے لاکھئے وہ چلائیں جو خوش ان کے دل میں آ جائے وہ لوگ کریں لیکن بجٹ کو کبھی بھی ہم نہیں مانیں گے اس کے خلاف یک جا ایک پلیٹ فارم پہ مت تید ہو کر وہی پرانا طور ان لوگوں کو یاد دلا دیں گے آج اس تین مل کے ساتھ وہاں کی میرد کشن کے ساتھ جو ستم برا ہے اگر فوراں سرکار نے دوبارہ ان کو بھال کیا ٹھیک ہے بھال نہیں کیا میں کہتا ہوں کہ بلوچستان کے گلی گلی میں بلوچستان کے ہر یونر میں ان کے لیے جلسہ ہوگا مت تید ہوں گے اور انساءاللہ ہم آگے کی طرف بڑھیں گے اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں گے اور ان کے لئےdsہ ہوگا مت تین ملکہ این محمق انساءاللہ مانگو انسان این محمق انساناللہ نامین انساءاللہ انساناللہ 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 سوالے سے اپنے خیالات کے ازاد دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب محترم یوسف صاحب اول وقت پارٹی کے صدر میرے مزدور ساتھیوں دوستوں اسلام علیکم جیسے کہ آپ لوگوں کو آج معلوم ہے کہ آج ہم یہ جو مظاہرہ کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اسیل مل سے تقریبا نو ہزار منازمین کو جبری برطرف کر دیا گیا ہے جو ہم اس کو نہیں مانتے تسلیم نہیں کرتے یہ نو ہزار مزدور نہیں یہ نو ہزار خاندان ہے تقریبا چالیس ہزار لوگوں کو خوراک سے محروم کر دیا گیا ہے یعنی کہ یہ لوگ خود کماتے تھے اور خود کھاتے تھے وزیراعظم صاحب نے ہمیشہ اپنی تطریروں میں ہر جگہ کہا کہ ہم ملازمین کو زیادہ زیادہ مفاق دیں گے لیکن معزیر اعظم نے ہمیشہ مزدور کو مزدور کچھ بجٹ اور لوگوں کو بے روزگار کرنا شروع کر دیا ہے جہاں اس نے اعلان کیا تھا کہ ایک کروڑ ملازمین کو ایک کروڑ بے روزگاروں کو ملازمتیں دیں گے لیکن وہ تو در کنار وہ ملازمتیں تو اپنی جگہ پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نو ہزار ملازمین کو برطرف کیا ہے اس کے علاوہ عوامی برطرفاتی ہمیشہ جہاں بھی ضرورت پڑی ہے امپلائز کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ ان کے ساتھ شانہ و شانہ کھڑی رہی ہے جب سے یہ کروڑا آیا ہے اس سے تقریباً لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ بے روزگار ہو گئے وزیر اعظم کیا چاہ رہا ہے اور کیا کرنا چاہ رہا ہے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے آئی ایم 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 نے جو بجٹ پیش کیا ہے وہ اس کو ہم نہیں مانتے انہوں نے امپلائز کو اپنے مد میں تقریباً ہی کتر سال کے اس دور میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ امپلائز کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی لیکن وزیر اعظم نے اس دفعہ امپلائز کو ایک سی ست بھی تنخواہ نہیں بڑھائی جو ایک شین کا مقام ہے ایک نا قابل برداش مقام ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بجٹ کو جب بھی سوائی بجٹ پیش ہو تو ہمارے جتنے بھی امپلائز ہیں ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں مہنگائی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہے لیکن مہنگائی کو دیکھتے ہوئے مہنگائی کو سامنے لاتے ہوئے محضوروں کا حق بنتا ہے کہ ان کی تنخواہیں بڑھائی جائیں اور ہم اس چین میلز کے محضوروں کے ساتھ جہاں بھی انہیں ضرورت پڑے گی جہاں بھی ان کا ہمارا ساتھ دینا ساتھ ہوگا انشاءاللہ عوامی ورکرز پارٹی بلوچستان اس کے ساتھ رہے گی اس کے شانہ بشانہ اس کے حق کے لیے کام کرتی رہے گی اور میں یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ آج بارہ کو جو بجٹ پیش کیا گیا جس میں اپلائز کو بلکے لئے لاچار لوگوں کو غریب لوگوں کو آج دیکھ کچھ نہیں ملا جب سے وزیراعظم عمران خان کی گورنے دائی ہے ہمیں ہمیشہ یعنی کہ دھچکہ ملا ہے اور عمران اس کو پیچھے سے پیچھے کرنے کوشش کر رہے ہیں اور ان کو نقصان پہنچانی پہ کوشش کی جارے ہیں جس کو ہم نہیں مانتے اور اس کے لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اچھالا کو جو بجٹ پیش ہوگا بلوچستان کا اس میں ان کی ترخواہ پڑھائی جائیں بہت شکریہ و السلام بہت شکریہ بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے معزز دوستو عوامی ملکر پارٹی کی جانب سے آج کا یہ مظاہرہ جو ہے یہ پورے پاکستان میں سٹیل مل کی ملازمین کو بے روزگار کرنے کے خلاف آج پورے پاکستان میں مظاہری کی جا رہے ہیں صرف سٹیل مل کی نہیں بلکہ یہ موجودہ جو ظالمانہ بجٹ حکومت نے پیش کیا ہے بہتر سال میں پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے کہ مہنگائی دو سو فیصد سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن اس کے مقابلے میں سرکاری ملازمین اور جو پریویٹ ورکرز ہیں ان کے لیے کسی قسم کے مراد کا کوئی اعلان نہیں کیا یہ بات ہم سمجھتے ہیں ہم مہت حرشے سے اس ملک کے اندر جو پالیسیاں ترتیب دی جا رہی ہیں ہم یہ کہتے رہے ٹریڈ یونین کے حوالے سے بھی جب بھی ہم اپنے ایکٹیویٹیز میں ہوتے تھے تو ہمارا موقف یہ ہی تھا کہ ورلڈ بینک آئی ایم ایپ کے اشارے پہ اس ملک کے اندر جو پالیسیاں ترتیب دی جا رہی ہیں وہ کسی بھی صورت ورکرز کے حق میں نہیں ہو سکتی ہیں اس لیے کہ ان کی جو پالیسیاں ہیں وہ سرمایہ داروں کے اشاروں پہ بنتی جاتی ہے اور وہ سرمایہ داروں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پالیسیاں ترتیب دیتی ہے جو ورکرز کے مفادات کے خلاف ہوتی ہے آج کرونا کی آن میں حکومت نے جو پالیسیاں ترتیبی جو فیصلے کیے وہ روزی روشن کی طرح تمام دنیا پہ آیا ہے کہ انہوں نے ہر طرف سے مزدور کی زندگی کو عجلن بنانے کی کوشش کی ہے دوستو آپ نے دیکھا کہ گزشتہ دو سال سے حکومت جو بھی پالیسی ترتیب دیتی ہے اس میں بیروکریسی اعلیٰ درجہ کی جو بیروکریسی ہے ان کو مرات دینے کی کوشش کی گئی ایمینیز ایمپی ایز جو عموماً نواب سردار جاگلدار یا وہ ان طبقات سے ان کا تعلق جو کسی نہ کسی حوالے سے وہ حکومت میں بسے رہتے ہیں ان کے لئے دوستو اور انہوں نے جو مرات مختلف حقات میں انہوں نے کیے ہیں مسلم کچھ عرصہ پہلے صدر کی تنخواہ من نون لاکوکے کا اضافہ کیا گیا اسی طرح ایمپی ایمینی کے مرات میں یکمشت لاکوکے مرات کا اضافہ کیا گیا جبکہ وہ محنت کش جو اس ملک کی ریڑ کی ہڑی ہے جس پہ اس ملک کی بنیادیں کڑی ہیں اس کے لئے گزشتہ تین سال سے کچھ بھی نہیں انہوں سے ہوا ہے بلکہ مہنگائی کا ایک آفریت ایک سحلاب اس ملک کے اندر برپا ہے اور اوپر سے کرونا کی آڑ میں جو لاکڈاؤن اور اس طرح کے جو فیصلے کیے گئے پھر روزگار کے جو دروازے بند کیے گئے لوگ فاکاکشی پہ مجبور ہیں لوگ بیک مانگنے پر آ چکے ہیں تو دوستو اباوی مرک ورکر پاٹی کا یہ مطالبہ ہے کہ فوری طور پہ اس ظالمانہ بجٹ پہ جو فیصلے کیے گئے اس کو تبدیل کرتے ہوئے سرکاری ملازمین کے لیے بینگائی کی تناسب سے ان کے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اور اعم ورکرز کے لیے سوہولیات کا اعلان کیا جائے اس کے علاوہ دوستو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں حکومت پہ انحصار کرنے کی بجائے ہمیں اپنے صفوں کو بھی منظم کرنا چاہیے میں تمام مجدور تنظیموں سے ملازمین تنظیموں سے یہ گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے اپنی ورکرز برکرز کی مفادات کے تحفظ کے لیے اپنے ورکرز بچوں کے مستقبل کے لیے اپنے انا کو پسپسٹ رکھتے ہوئے یک جاں ہو جائے اور اپنے حقوق کی تحفظ کے لیے اپنے صفوں کو متحد کرے ان ظالمانہ اقدامات کے خلاف جد و جہد کا آغاز کرے اور اپنے آپ کو منظم کرے ورکرز کو منظم کرے تاکہ آئندہ آپ کے جو مفادات ہے آپ کے جو حقوق ہے اس پہ کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش نہ کرے بہت بہت شکریہ میرے وینی لوگو ہکتو ہکتو جینے کا ہکتو عوامی ورکرز پاچی بلوچستان 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 حق تو ہکتو حقُدیکا 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 flamingای حقُدیکا حقُدیکاً نامانجور نامانجور ایم احتمانہ بھ estáforcement کوش پجھا نامانجور نامانجور ایم احتمانہ بھ ھ پستیر نامانجور نامانجور ایم احتمانہ بھ podría نامانجور نامانجور تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ اگر دائرہ اکٹھاں پزیر ہوتا ہے اس ویڈیو کو تمام دوست شیر کریں بہت شکریہ موسیقی